شہر کا عزیز ساکیب عدیب مزبائی ہمارے ساتھ ہیں آج جنہے کے نماز شانتی پوروک پڑھی جا رہی ہے اور نمازی سیدھے مسلم دھرمبوروں کے جس طریقے سے نردیش تھے ان کا پالن کرتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف یا اپنے ویعاپار کے کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے جو اپیل کری تھی اس کا کس طرح سے اثر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا اثر ہے اور سب کچھ شانتی پوروک ہے ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں نارمل زندگی جس طریقے سے انسان جیتا تھا ویسے ہی آج ہے اور اچھی بات ہے سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں نماز کے بعد کسی قسمی کی کوئی بات نہیں ہے سب اپنے کاموں میں اپنے نیچی زندگی میں مصروف ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ہمیشہ مصروف رہیں گے اور ساری چیزیں سٹاپ ہو چکی ہیں اب یہ ہمیشہ سٹاپ ہی رہے گا کسی طریقے کی کوئی بات یا ایسی کوئی بات آپ کو ابھی سامنے آئی آپ کے نہیں ابھی تو ایسا کچھ نہیں آیا ہے سامنے ساری چیزیں سارے والنٹیس اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اگر کچھ ویسے ادروائیس ہونا تو نہیں ہے نہ ہوگا انشاءاللہ اگر کہیں کچھ ہوتا ہے تو والنٹیس کے ذریعے وہ پتہ چل جائے گا آپ لوگوں نے اپنے ٹیم بھی اس کے لیے مستحید کر رکھی تھی جی سارے کانپور میں جو ہے ساری ٹیمیں مستحید ہیں یہاں تک کہ بل لاور سے لے کر کے گارٹمپور تک ساری سارے والنٹیس اپنے اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے سارے لوگ سب لوگ اتمنان سے نماز پڑھ گے اپنے کام میں مصروف ہیں اور لوگوں نے آپ کی بات سنی سماج میں دھرم میں ساتھ پردائیس بلکل بلکل سب نے اس کو فالو کیا اور امید کرتے ہیں کہ فالو کر دے رہیں گے انشاءاللہ بہت اچھی چیزیں ہیں سب شہر کازی اور تمام مسلم دھرم گروہوں نے اپیل کی تھی دھر بنائے رکھنے کی اور یہ کہا تھا کہ آرام سے جمعے کی نماز کو نہ صرف ادا کیا جائے بلکہ اس کے بعد کھر جانے والے لوگ گھر جائیں اور اپنے کاروبار کو کرنے والے لوگ کاروبار کو رکھیں شہر کازی کی اپیل کو مانا اور لمازی نماز ادا کرنے کے بعد سیدھے اپنے گھر جا رہے ہیں یا پھر اپنے پرتیس تھان کی طرف کانپور سے کامرمین پنکر نگم کے ساتھ رتیش ترویدی اے بی پی گنگا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی